بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ حضرات کے سامنے استاذ العلماء تاج الفقہ حضرت علامہ مفتی وسیم اختر المدنی دام ذلہ العالی خطاب فرمائیں گے استاذ محترم کسی تعرف کے مفتاج تو نہیں ہے کراچی اور پاکستان کے صفحے اول کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے پورے پاکستان میں جس بھی شہر میں چلے جائیں جس بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں استاذوں کے کثیر تعداد میں شاگرد ہیں تقریبا پاکستان کے ہر مدرسے میں استاذوں کے علم سے فیضیافتہ افراد موجود ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ فق میں آپ کا بہت بڑا مقام سمجھا جاتا ہے علماء قمابین تاج الفقہہ آپ کو کہا جاتا ہے انشاءاللہ ابھی ہم سے استاذ صاحب خطاب فرمائیں گے آپ تمام حباب نے بغور حضرت کا خطاب سننا ہے باہر جتنے بھی افراد موجود ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں جتنے بھی احباب آس پاس بیٹے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں صفوں میں بیٹھ جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رُسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے تو سیلانی ویل فیر انٹرنیشنل ٹرسٹ کی انتظامیہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سے منسلک جو بھی علماء اور مداری سے اہل سنت ہیں ان سب کو یہاں جمع کر کے ایک عظیم و شان اس مداری سے اہل سنت کنونشن کا احتمام کیا کہ جس میں یقیناً بہت سی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی اور مقصد آپ کو یہاں جمع کرنے کا یہی ہے کہ اہل سنت کے مداریس کو مزید ترقی اور غروج حاصل ہو کیونکہ یہ مدارس ہی اسلام کے قلعے ہیں جس طرح دشمن کی جلغار کو روکنے کے لیے بلند و بالا قلعے تعمیر کیا جاتے تھے اور ان قلعوں کی دیواروں کو مضبوط بنایا جاتا تھا تاکہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے تو جب بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے کوئی نظریاتی سوال اٹھایا جاتا ہے تو یہ بوریا نشین علماء ہی آگے بڑھتے ہیں اور اسلام کے دفاع میں سب سے آگے ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں تو جتنے یہ مضبوط ہوں گے اتنا ہی اسلام کا پیغام صحیح طور پر اقوام عالم میں پہنچایا جائے گا تو اس کی اہمیت الحمدللہ سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کی انتظامیہ سمجھتی ہے اور اسی مقصد کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا ہے لیکن کچھ کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں یقیناً آپ یہاں آئے ہیں بہت اچھا انتظام بھی کیا گیا کچھ نہ کچھ کمی یہاں پر بھی رہ گئی ہوگی تو انسان اچھائیوں کو دیکھے اور کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو ایسے ہی مدارس کے بہت سارے اچھے کام ہیں یہ تسلیم شدہ بات ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دشمن آج مدارس کے پیچھے نہ لگا ہوتا جس کی کچھ اہمیت ہوتی ہے اسی پر ہوار کیا جاتا ہے تو اغیار کے نشانے پر اس وقت مدارس ہیں طلباء ہیں علماء ہیں تو اس لئے یہاں جو باتیں اگر ہماری اصلاح کے لئے کچھ کی جائیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی خدمات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے یا آپ کی خوبیوں کو پسپشٹ ڈالا جا رہا ہے جو بھی یہاں بات ہو رہی ہے یا ہوگی تو وہ اس لئے ہے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید آگے بڑھا سکیں میری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ایک کامیاب استاد کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں یہاں بہت سے مدرسے کے محتمیم صاحبان ہیں کچھ مدرسین ہیں کچھ شیوخ الحدیث بھی ہیں مختلف شعبے کے ماہرین ہیں وہ یقیناً مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہوں گے لیکن میں نے جو کچھ چیزیں اپنی اس تقریباً پچیس سال کے دور تدریس سے سیکھی ہیں جو تجربات ہیں وہ میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں کہ جس کو اگر کچھ بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں اپنے مدرسے کے انتظام میں ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا پہلی بات تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی نظام تعلیم ہو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تکون ہوتی ہے ٹرائنگل ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے دوسرے اس کو پڑھانے والے ہوتے ہیں اور تیسرے اس کو پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ تکون ہے پوری ایک نصاب تعلیم کا اچھا ہونا بھی ضروری پڑھانے والے کا اس پڑھانے میں مہارت کا ہونا بھی ضروری اور تیسرا پڑھنے والوں کا دلچسپی کے ساتھ سبر سے شوق کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کرنا بھی ضروری اس تکون میں اگر کہیں کوئی رکھنا آ جائے تو مطلوبہ نتائج پھر حاصل نہیں ہوتے تو یہ تینوں ہی اہمیت رکھتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ مدارس کا مطلوبہ ٹارگٹ کیا ہے یعنی ہم نے جو یہ مدرسہ بنایا ہے اس کا ہمارا جو مین گول ہے بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے سب کہیں گے اسلام کی خدمت ہے ٹھیک ہے بے شک ہے لیکن ہمارا جو بنانے کا مدرسہ یا ایک دینی ادارہ جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک بنیادی جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے افراد کار تیار کریں ہمارے مدرسوں سے ایسے لوگ فارغ ہوں جو مسلمانوں کی مذہبی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کر سکے اب چاہے وہ مسجد کے اعتبار سے ہوں نماز پڑھانا امام بننا یہ بھی ایک ضرورت ہے ہماری بنیادی تو ہمیں ایسے امام دستیاب ہوں کہ جو صحیح طور پر نماز پڑھا سکتے ہوں انہیں طہارت کے مسائل آتے ہوں قراءت ان کی اچھی ہو خطاب لوگوں کو کر سکتے ہوں ابھی میری ایک بہت ہی بڑے ذمہ دار ہیں تنظیم میں بھی ذمہ دار رہے ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ شہروں کی حد تک تو ہمیں بہت سے پڑے لکھے امام دیکھ جاتے ہیں جو مدرسوں کے فارغ کو تحصیل ہوں گے کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی ان میں لیکن اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے تو وہاں آج بھی اکثریت آپ کو غیر عالم اماموں کی ملے گی تھوڑا سا ناظرہ قرآن پڑھ لیا یا قرآن حفظ کر لیا اس کے بعد انہوں نے امامت شروع کر دی حافظ صاحب کو مسلح پہ لوگوں نے کھڑا کر دیا اب نہ ان بچاروں کو وضو کے مسائل صحیح سے آتے ہیں نہ تاہا نماز کے مسائل ان کو کچھ پتا بس وہ جیسا تیسا سلسلہ چل رہا ہے تو یقین مانئے آج بھی وہ جگہ موجود ہیں کہ جہاں ہمارا فیض پہنچنا چاہیے تھا لیکن نہیں پہنچا ہے یہ جو گاؤں دیہاتوں کے جو امام ہیں اگر سب جگہ ہمارے پڑے مدرسوں کے پڑے ہوئے طلبہ پہنچ جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے کہ دو وقت کا امام دو رکت کا امام ہم نے مہیا کر دیا وہ پورا ہو جائے تو وہ بھی ابھی ٹارگیٹ ہمارا پورا نہیں ہوا ہے صرف شہروں کو دیکھ کر کراچی کو دیکھ لیں آپ یا لاہور کو دیکھ لیں یا اسلام آباد کو دیکھ لیں تو ہماری آج بھی جو پاپولیشن کی مجیورٹی ہے جو اکثریت ہے عوام کی وہ دیہاتوں میں رہتی ہے ان دیہاتیوں تک ان گاؤں تک پہنچنا وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ایک پڑا لکھا امام کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں ابھی تک ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں میری یہ بات تسلیم ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ مختلف شہروں سے آئے ہیں مختلف دیہاتوں سے آئے ہیں اس کی اہمیت کو پتا تو مدرسہ ابھی بھی جتنے ہمارے پاس طلبہ ہیں جو پڑھنے والے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہت ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے تو ہر شعبے میں ہم نے جو مذہبی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو پہلی ضرورت تو مسجد تھی دوسری ضرورت مدرسہ کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو دین کا کام آگے بڑھ کر تعلیم کو آگے منتقل کر سکیں کیونکہ اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو علم دنیا سے اٹھتا چلا جائے گا جو حدیث پاک میں فرمایا کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا تو علم ایسا نہیں ہوگا کہ بخاری شریف آسمان پہ چلی جائے گی یہ ساری تفاصیر جو ہیں وہ فرشتے اڑھا کر لے جائیں گے کتب خانوں سے کتابیں تو موجود رہیں گی لیکن ان کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوں گے جب علم آگے منتقل ہی نہیں ہوگا تو ایک عالم جائے گا وہ اپنے پیچھے افراد تیار نہیں کرے گا تو جو کچھ اس کے پاس علم ہے اس کے ساتھ وہ علم بھی رخصت ہو جائے گا آج یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے علماء کے نام تھے لیکن ان کے متبادل آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو دوسرا کام ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو بھی جس فن کا استاد ہے اپنا متبادل تیار کرے کوئی ایک ایسا شاگرد پکڑے جس کو وہ یہ سمجھے کہ یار میرا کام میرے بعد یہ چلا لے گا آج یہ سوچ بھی ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے اگر کوئی ایک مفتی ہے تو اپنے ساتھ کسی شاگرد کو نہیں لگا رہا کہ میں اس کو تیار کروں کوئی ایک معقولی آدمی ہے کوئی ایک بڑا فن کا امام ہے تو وہ کسی کو لے نہیں رہا کہ یار میں اپنا فن اس کو منتقل کروں بلوچستان میں ایسی مسجد بھی ہے جہاں امام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں تو وہ ناظرہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے تو یعنی حال جو ہے وہ اس سے بھی پتلا ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں تو بات میں یہ کر رہا تھا دماغ سے نکل گئی اپنا مطابع دل تو آج ہر ایک کوئی محتمیم ہے کمیٹی ہے کوئی شیخ الحدیث ہے ہر ایک ہم میں سے اپنا یہ ٹارگٹ بنائے کوئی مفتی ہے کہ میں کوئی بھی مجھے ایسا نظر آئے جس کو میں سمجھوں کہ یہ میری نیابت کر سکتا ہے اس میں یہ اہلیت ہے اس میں کچھ کرنٹ نظر آرہا ہے تو اس پہ خصوصی توجہ دے فوکس کرے اس کو اس کو اپنے بات کے لیے تیار کرے اچھا استاد وہی ہوگا کہ جو اپنے پیچھے ایسے افراد چھوڑ کر جائے کہ وہ قبر میں بھی چلا جائے لیکن اس کا مشن اس کا فیض اس کا علم جو ہے وہ آگے منتقل ہوتا رہے اس کا نفع متعددی ہوتا رہے تو اس طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے آج ہر شخص یہ ڈرتا ہے کہ میں کسی کو اپنا نائب بناوں گا تو یہ سب سے پہلے میری ٹانگ کھیچے گا یہ مجھے ہٹا کر میری جگہ پہ قبضہ کرے گا دنیاوی طور پر ایسی مثالیں ہیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا کچھ احسان فراموش بھی ہوتے ہیں لیکن سب احسان فراموش نہیں ہوتے اور یہاں بات آتی ہے پھر اخلاص کی کہ اگر آپ کا مقصود اللہ کی رضا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی میری ٹانگ کھیچے گا یا نہیں جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے عوام کو تو یہ بات سمجھانے کی ہے لیکن آپ تو علماء ہیں آپ سے زیادہ کون یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا لیکن انسانی نفس ہے نا کمزوریاں اس کی ہوتی ہیں تو اس لیے ہمارے اندر بھی یہ کمزوری بعض وقت آ جاتی ہے کہ یار یہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے بھی زیادہ قابل نکل آئے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میرا ہی پتہ صاف کر دیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے متبادل تیار کرنے کی کوشش کریں اور جب نیت ہوگی نا تو منزل آسان ہوگی تاکہ یہ جو فیض کا سلسلہ ہے وہ کبھی منقطع نہ ہو اور سب سے جو بنیادی چیز ہمارے شعبے میں ہے کیونکہ یہ شعبہ ہی اس کا تعلق آخرت سے ہے دین ہے نا دین جو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرے شہرت کے لیے حاصل کرے اس کی مضمتیں آپ سارے بیان کرتے ہیں میں کیا بیان کروں سب کو حدیثیں پتہ ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ لوگ تو اخلاص جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے یہاں ایک فقی طور پر بھی بات کر دیتا ہوں ہمارے متقدمین کے نزدیک تو کیونکہ یہاں بہت سے ایسے بھی ہیں اسلانی کے بھی ذمہ دار بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے جو کچھ سیٹھ صاحبان ہیں ان کا بھی دماغ کا کچھ خلل ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا دور کر دوں کہ جو تنخواہ لیتا ہے جناب وہ مخلص نہیں ہوتا یہ ایک عام کونسپٹ بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے آپ جتنا اچھا کام کر رہے ہیں اگر آپ تنخواہ لے رہے ہیں تو وہ کہیں گے اخلاص میں کچھ کمی ہے اور جو کہنا یار میں تو فی سبیل اللہ کرتا ہوں یہ بندہ بڑا 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 بھلے وہ کچھ کک بھی کچھ نہیں کرتا لیکن تنخواہ نہیں لیتا مدرسے پہ بوجھ ویسی پڑھاوا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے تو یہ تصور پہلے تو دماغ سے نکال گیا فقی طور پر مسئلہ کیا ہے وہ سمجھاؤں نیت ہمیں کیا کرنی ہے یہ بھی سمجھاتا ہوں متقدمین ہمارے آناف کا مذہب یہ ہے کہ جو بھی عبادت کا کام ہے اس پہ اجارہ جائز نہیں ہے امامت ہو موزنی ہو تدریس ہو تعلیم قرآن ہو ان سب کے اجارے سے امام آزم نے منع فرمایا تھا لیکن اس دور میں ظاہر علماء تو ہوتے تھے دین کا کام بھی کرتے تھے لیکن جو اس وقت کے حکمران ہوتے تھے وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے وہ ان کو تنخواہ نہیں دیتے تھے وہ نظرانہ پیش کرتے تھے وہ دے کر احسان مند ہوتے تھے کہ آپ نے ہمارا لے لیا امام مالک کیسے کیسے شاندار گھوڑوں پر بیٹھتے تھے مدینہ کے عدب کی وجہ سے سوار نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے استبل میں بہترین سے بہترین گھوڑے موجود تھے امام شافعی کے پاس یہ بھر بھر کے توفے آتے تھے وہ کوئی نوکریہ نہیں کرتے تھے کاروبار بھی نہیں کرتے تھے علم کی خدمت میں لگے ہوتے تھے بیت المال کی طرف سے ان کے وظیفے مقرر ہوتے تھے جو اس وقت کے رعوصہ ہوتے تھے وہ ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے اور اس کو احسان نہیں جانتے تھے بلکہ خدمت سمجھتے تھے تو دین کا کام بھی چلتا تھا ان کے گھر بار بھی چلتے تھے سب کچھ ہوتا تھا پھر جب حالات نے پلٹا کھایا فتنہ تاتار آیا سقوط بغداد ہوا ہمارا جو ایک سسٹم تھا اسلامی وہ کمزور پڑ گیا بیت المال کا معاملہ کمزور ہو گیا مرکزیت ختم ہو گئی تو پھر ان چیزوں میں خرابی آنے لگ گئی اب مدارس کے مدرسین کیا کریں مسجد کے آئیمہ کیا کریں اگر وہ کوئی اور کام کاج کرتے ہیں تو پھر یہ خدمت رہ جائے گی اور اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے معاش کا انتظام کہاں سے ہوگا تو متاخرین نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پھر اس اجارے کے جواز کا فتوہ عطا فرمایا جس میں تدریس ہے امامت ہے موزنی ہے اور جہاں ایسی ضرورت پیش آئے تو اس کے جواز کا فتوہ دیا ٹھیک ہے جی اجارہ جائز ہو گیا آج کل تقریباً مساجد کے آئیمہ تنخواہ لیتے ہیں مدرسین تنخواہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا گھر بار چلتا ہے اس سے ان کا اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو ثواب ملے گا اس پہ یا نہیں ملے گا حضور سعیدی آلہ حضرت امام آل سنت کیا جو موقف مجھے سمجھ آیا وہ تو یہ ہے کہ جناب کیونکہ انہوں نے اپنے کام کی دنیا میں عجرت لے لی تو آخرت کا ثواب نہیں ہے بھلا سخت ہو کھو میں اب ہم تو سب خدمت دین سمجھ کے کر رہے ہیں عام نوکری بھی ہم کر سکتے تھے عام کاروبار بھی کر سکتے تھے میری پورا گھرانہ کاروباری فیملی میں ایک اکیلہ ادھر آیا ہوں تو جو وہ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے ان سے اچھا بھی کر سکتا ہوں لیکن میں نے وہ چھوڑ کر ادھر لگا ہوں تو میں تو ثواب کی لیے آیا ہوں ادھر آج بھی اگر یہ چھوڑ کر کرنا چاہوں تو بہت بڑی بڑی نوکریوں کی بھی آفر ہے میں لات مارتا ہوں ان کو دنیاوی طور پر تو کیا ثواب نہیں ملے گا علامہ ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ آخرت کا ثواب ملے گا کیونکہ وہ ضرورت کے تحت لے رہے ہیں تو مجھے جو سمجھ آئیے وہ یہ ہے میں جذب نہیں کرتا ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں کہ اگر کوئی اس شعبے میں اس لیے کام کر رہا ہے کہ یہاں تنخواہ اچھی ہے میرا گھر باہر چل رہا ہے میری نوکری لگی ہوئی ہے صرف نوکری سمجھ کے کر رہا ہے پھر تو آل حضرت والی بات بالکل صحیح آتی ہے کہ بھائی جب اس کا مقصود ہی نوکری ہے اس کا مقصود ہی تنخواہ ہے یہ تو صرف آتا ہے ٹائم دیکھتا ہے اور ٹائم دیکھ کے چلا جاتا ہے نوکروں میں ہوتا ہے نا یہ تو سب چیز تو پھر ثواب کس بات کا تنخواہ تو لے لی لیکن اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ میں دین کا سپاہی بنا ہوں میں علم دین کی خدمت کے جذبے سے آیا ہوں میں اس کو مشن سمجھ کے کر رہا ہوں اور یہ تنخواہ میری مقصود نہیں ہے یہ تو صرف اس لیے میں لے رہا ہوں تاکہ میرا گھر بار سے مجھے ذمہ داری میری پوری ہو اور میں یکسوئی کے ساتھ اس دین کا کام کرتا رہا ہوں تو اگر مقصد اصلی کیا ہے یہ دیکھا جائے گا تو اگر مقصد اصلی آخرت ہے تو پھر وہاں پر گھڑی نہیں دیکھی جاتی ہے پھر وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں میں پڑھا رہا ہوں یہاں مجھے دس ہزار مل رہا ہیں دوسرے نے آفر کی دو ہزار زیادہ کی یہاں سے چھوڑ کر میں وہاں بھاگ گیا آلہ حضرت اب ایک مسجد میں میں موجود ہوں میرا گھر بار چل رہا ہے سہی دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے لوگ محبت بھی کرتے ہیں دین کی اچھی میں تبلیغ کر رہا ہوں یہاں پر دوسری ایک مسجد نے مجھے ذرا سے تھوڑے سے پیسے بڑھا کر آفر کی اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دو ہزار کے لیے پانچ ہزار کے لیے دس ہزار کے لیے جمع جمعہ کام چھوڑ کر ادھر چلا گیا اب بتائیے مقصود کیا تھا نوکری تھی نا یہ عام دنیاوی شعبوں میں تو یہی ہوتا ہے وہاں تو ایک سیلزمن ہے ایک ملازم ہے اس کو دو پیسے ملتے ہیں وہ پچھلے والے کو چھوڑ کر فوراں وہاں بھاگتا ہے اس کو جانے نہیں اس کا مقصود ہی یہی ہے لیکن کیا جو دین کے شعبے کا آدمی ہے ایک مدرس ہے ایک امام ہے ایک موزن ہے ایک خادم ہے اس کا مقصود پیسہ ہے تو ٹھیک ہے پھر جو اس نے کیا ٹھیک کیا لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میرے رہنے میں دین کا فائدہ کی در زیادہ ہے کہاں پر مجھے دین کی بات کرنے کی زیادہ آزادی ہے کس مدرسے کے اندر رہ کر میں اچھے انداز میں طلبہ کی تربیت کر سکتا ہوں وہاں جانے سے ان کی چیزوں میں تقابل اس نے کیا نہیں کیا صرف یہی دیکھا کہ مجھے تنخواں وہاں زیادہ مل رہی ہے تو پھر تو معذرت کے ساتھ آپ میں اور ایک عام دنیا دار میں کوئی فرق نہیں ہے پھر ثواب کو بھول جائیں پھر آخرت میں جیسے اور دیگر لوگوں کا معاملہ ہوگا ایسے ہمارا بھی ہوگا دیگر چیزیں پوچھی جائیں گی وہ بھی ہم سے پوچھی جائیں گی اس کا ایکسٹرا بینفٹ ہمیں کچھ نہیں ملے گا کہ دین کے ہم بہت کام کرنے والے تھے بہت بڑے مدرس تھے بہت بڑے امام تھے بہت بڑے محتمیم تھے جو بھی تھے ہم مقصد کے اوپر ساری بات آئے گی ٹھیک ہے نا تو تنخواہ کو ضرورت سمجھ کے لیں مقصد سمجھ کے حرکز نہ لیں اور جب مقصد علم کی خدمت ہوگی تو کم تنخواہ میں بھی گزارہ انسان کر سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا آپ لوگوں وہ بہت عالی شان تنخواہیں مل رہی ہیں میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ ہمارا شعبہ جتنا قربانی دے کر کام کر رہا ہے اس وقت کوئی اور شعبہ اتنی قربانی نہیں دیتا میں بے شک یہ بات برملہ کہتا ہوں کہ دین کا شعبہ یہ خدمت ہی مانگتا ہے یہ قربانی ہی مانگتا ہے اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتا تو سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو بھی مدد نظر رکھنا ہے کہ اپنے ادارے سے جہاں ہمیں ساری سہولیات دستیاب ہوں اگر کم تنخواہ بھی ہے لیکن دین کا کام اچھے انداز میں کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے جانے کی کوشش نہ کریں اور محتمیم صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ جو بھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ محتمیم کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک امین کی ہوتی ہے ایک سیٹھ اپنی دکان میں جو چاہے کرے اس کی مرضی جس کو چاہے رکھے نہ رکھے کسی کی شکل پسند نہیں ہے نوکری سے نکال دے بھائی اس کی مرضی لیکن محتمیم یہ نہیں کر سکتا وہ امین ہے ٹرسٹی ہے امین کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ہر عمل اس ادارے کے مفاد میں ہوگا اس کے فائدے کے لیے ہوگا اس کا اپنا ذاتی کوئی مفاد ذاتی کوئی غرض اس کے کسی عمل میں نہیں ہونی چاہیے امین کا مطلب یہی ہے تو مدرسے کا محتمیم ہے مسجد کی کمیٹیاں ہیں یہ اپنے آپ کو چودری سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ مدرسین پر بیجا سختی بیجا روب اس کی اجازت نہیں ہے ہاں انتظامی طور پر جو چیز جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ان سے کام لیں آپ کی سختی کرنا بھی ادارے کے مفاد کے لیے ہو آپ کا نرمی کرنا بھی ادارے کے مفاد کے لیے ہو جو اچھا مدرس ہے اس کی قدر کریں کیونکہ اس سے مدرسے کا مفاد وابستہ ہے ایک اچھا استاد مشکل سے ملتا ہے اور جو مل جائے تو اس کو چھوڑو کبھی نہیں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اگر ہماری کسی بات سے وہ اختلاف بھی کرتا ہے تو اختلاف رائے اور چیز ہے اور مخالفت اور چیز ہے اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں آج کیا پکے گا اس پہ اتفاق نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے بریانی پکے گی کوئی کہتا ہے کورما پکے گا اما پھر سب کا حل نکالتی ہے کہ ایک دن کورما بنا لو بھائی ایک دن بریانی بنا لو اس کو بھی راضی کیا اس کو بھی راضی کیا اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے مخالفت بری چیز ہے کہ جب ایک بندے کے کوئی صحیح بات بھی ہے پھر بھی اس کی پیچھے لگ رہا ہے اس کی ٹانگ کھیچ رہا ہے بلا وجہ ہاں اگر کوئی غلطی ہے اس کی اوپر تنقید کی اس کی اصلاح کی کوشش کی یہ غلط بات نہیں ہوتی تو ایک مدرس جو اچھا مدرس ہو اس کی قدر کرنی چاہیے اب اچھا مدرس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کو بوجھ نہ سمجھے جیسے کہاں نا اخلاص پہلے آیا اور پھر اس کام کو وہ انجوائے کرے وہ ہاشمی میاں کہتے تھے ڈیوٹی میں بیوٹی ڈیوٹی بھی انسان اس کو بوجھ نہ سمجھے اس کو مقصد جب سمجھے گا تو اس کو یہ کرنے میں تھکن نہیں ہوگی ہم ایسے سے مدرسین کے آوال سنتے ہیں صبح و فجر بیٹھتے تھے شام تک پڑھا رہے ہیں بھائی ایسا کیسے سٹمنا آ گیا صبح و سے بیٹھے ہیں شام تک طلبہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ پیڑے پڑھا جا رہے ہیں وہ ان کا شوق جذبہ لگن مقصد ہوتا تھا وہ ان کی اصل طاقت تھی تو جب ہمارے اندر اپنے اس کام کو ہم مقصد سمجھیں گے اس ڈیوٹی کو صرف ڈیوٹی نہیں سمجھیں گے ہماری نظر آخرت پہ ہوگی تو انشاءاللہ تدریس کرنے میں ہمیں مزا آئے گا اور جب شوق سے انسان پڑھاتا ہے نا تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ایک تو یہ نا یار کچھ نہیں ملا جیسے آج کل ہمارا جو عام اسکول نظام تعلیم ہے وہ یہی ہے جس کو کچھ نہیں ملتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے اور پھر وہ سارے اپنے بدلے گن گن کے بچوں سے لیتا ہے میرے ساتھ جو جو ظلم ہوا آج میں تم سب سے وہ بدلے لوں گا مجبوری میں آیا بھائیں تو مجبوری نہیں بنائیں اس کو مقصد بنائیں اور جب مقصد بنائیں گے تو پھر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں ایک مثالی استاد بنوں ایک کامیاب استاد بنوں جس سے طلبہ محبت کرتے ہوں جس سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ اچھے الفاظوں میں ذکر کرتے ہیں آپ میں سے بہت سے بیٹھے ہیں علماء ہیں تو آپ نے بھی پڑا ہوگا بہت سو نے چار استاد کسی کے دس کسی کے پندرہ کسی کے بیس لیکن آپ ایک لمحے کے لئے آنکھیں بند کریں سب سے پہلے جس استاد کا تصور آپ کے دماغ میں آئے گا وہ دو ہوں گے یا تو بہت اچھا ہوگا یا بہت برا ہوگا جو بلکل ہی نالائک ہوگا وہ بھی فارغ آپ کے دماغ میں آ جائے گا اور جو جس نے آپ کی زندگی پہ اثر ڈالا ہوگا اچھا وہ بھی فارغ آپ کے دماغ میں آئے گا کچھ موتدل ہوں گے تو اب جب آپ استاد بننا چاہتے ہیں تو یہ تین کیٹیگری ہیں ایک بہت اچھے استاد ہوگئے ایک ذرا درمیانے ہوگئے اور ایک بلکل ہی نالائک ہوگئے آپ کس درجے میں آنا چاہیں گے آلہ میں تو اس آلہ کے لیے پھر کچھ آلہ خدمات بھی دینی پڑیں گی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ استاد جو تھے جو درمیانے تھے اور وہ جو ایک اچھا استاد تھا اس میں بنیادی فرق کیا تھا کچھ تو فرق ہوگا نا دونوں استاد آتے تھے مدرسے میں دونوں نے آ کر آپ کو پڑھایا کتابیں دونوں سے آپ نے پڑھی لیکن ایک کا اثر زیادہ ہوا دوسرے کا کم ہوا کچھ تو اس کی ایکسٹرا کالٹیز ایسی ہوں گی کچھ خصوصیات ایسی ہوں گی جو دوسرے کے اندر نہیں تھی اس ایک کے اندر تھی ان پہ آپ غور کریں اور پھر ان خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کریں کچھ خصوصیات ہر زمانے میں یقصہ ہوتی ہیں ہر استاد میں یقصہ ملیں گی آپ کو محنت سے پڑھائے گا شوق سے پڑھائے گا دل جمعی سے پڑھائے گا تیاری کر کے پڑھائے گا مطالعہ کر کے آئے گا طلبہ پہ انتہائی شفیق ہوگا ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرے گا کبھی کوئی مشکل ہوگی تو طالب علم اس استاد کے پاس جا کر اپنی مشکل بتائے گا دوسرے جن کو آپ کہیں یہ تو ہر وقت اپنے آپ کو علامات الدھاری سمجھ کے بیٹھے رہتے ہیں طلبہ کے سامنے بھی ایسے ہی رہتے ہیں جیسے غلام اور آقا کا رشتہ ہے ان سے تو سیدھی کوئی بات بھی کرے تو وہ اس کا بھی الٹا جواب دیتے ہیں ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے بھائی ایسے بھی ہوں گے نا ملے ہوں گے آپ لوگوں کو تو جب ہم طالب علم تھے ہم یہ ساری چیزیں سوچتے تھے تو آج جب ہم استاد کے منصب پر بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے ہیں کبھی تو اظہار کر دیتے ہیں کبھی اظہار نہیں کرتے وہ پھر اپنے دوستوں کے جو خاص گیدرنگ ہوتی ہے نا وہاں پر پھر اس کا اظہار ہوتا ہے کسی کے کچھ نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں نک نیم بھی ہوتے ہیں اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں سب جگہ ہوتے ہیں اچھے بورے سب جگہ ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اچھائیاں ان میں تھیں کیا آج ہم نے وہ اچھائیاں اپنانے کی کوشش کی یا ہم نے یہ دیکھا یار وہ بھی تو استاد تھا وہ بھی تو ایسے ہی پڑھاتا تھا اب میں ایسے پڑھا رہا ہوں تو کیا فرق پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے جیسا ان کا عدب احترام ان کے بارے میں جذبات آج ہمارے ہیں ایسے ہمارے بارے میں ہمارے طلبہ کے ہوں گئے اب یہ ہمارے اوپر ہے کس طرح ہم کس طرف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں دوسرا کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو ہر دور میں کچھ مختلف ہو جاتی ہیں کسی دور میں مشکل بحثے کر کے پڑھانا یہ استاد کی علمی قابلیت سمجھی جاتی تھی آپ جیسے ہم کتابی بھی پڑھتے ہیں نا کبھی تحریر بڑی مسجہ اور مقفہ ہوتی تھی مقامات حریری جیسی کہ وہ اپنے فن کا اظہار ہوتا تھا اور وہ جناب لیکن کچھ عبارتیں بلکل سادھی سادھی ہوتی ہیں ہر زمانے کا اسلوب مختلف ہوتا ہے ایسے ہی فن تدریس میں بھی کبھی تو مشکل انداز اس لیے اختیار کیا جاتا تھا طلبہ کی ذہنت بڑھانے کے لیے لیکن آج جس دور میں ہم ہیں یہ وہ عدق کر کے پڑھانے والا دور نہیں ہے آج یہ ہے کہ آپ جتنا ماملے کو سہل کریں گے جتنا سمپل کریں گے جتنا طالبِ علم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اتنا آپ اچھے استاد قرار پائیں گے ایک استاد ہے بہت آکر علمی گفتگو کر کے چلا جائے طلبہ کو سمجھ کچھ نہ آئے اور ایک آکر ان کو بلکل نیچے سے لے کر چلے اور چھوٹی چھوٹی بنیادے سیدھی کرتا وہ ان کی چلا جائے تو طالبِ علم اس استاد سے محبت کرے گا جس کی بات کچھ سمجھ آتی ہوگی اس کو وہ اپنی ذات میں بڑا علامت دہا رہے لیکن اس سے طالبِ علم کو کوئی فائدہ نہیں خود عالم ہونا اور چیز ہے دوسرے کو عالم بنانا اور چیز ہے ابلاق کا ملکہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوگا پہلے زمین پر بیٹھ کر استاد طلبہ کو رٹہ لگواتا تھا آج وہ رٹے کا دور نہیں آج تو آپ کو تھوڑا سا اپگریٹ ہونا پڑے گا اپنے آپ کو آپ کو بوڑ کا بھی استعمال کرنا پڑے گا کبھی تھوڑا سا زہمت دے کر کھڑے ہو جائیں کوئی ہاتھ میں ڈسٹر کوئی چاک واگ یا کوئی کلم لے کر تھوڑا سا ذرا بوڑ کے اوپر بھی سمجھا دیں تو طلبہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ذرا سبق کا آپ خلاصہ پہلے سے بتا دیں ان کو تھوڑا سا تاکہ جب عبارت دیکھیں تو وہ ان کو اس سے ایک ابتدائی تصور آگیا تو تصدیق تو اس کے بعد ہی آئے گی نا تصور کے بعد ہی تصدیق ہے تو ابتدائی تصور کچھ بنے گا تو پھر آگے اس مفہوم کو سمجھنا اس کے لئے آسان ہوگا تو جو استاد ایسا کرتے ہیں طالب علم کو سبق ان کا بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے ایک وہ آتے ہیں کھولو کتاب عبارت پڑی چل میرا بھائی جانے دے اس کے بعد کتاب بند طالب علم بھی سوچتا ہے پڑا کیا سمجھ میں کیا یا اس کا مقصد کیا تھا کچھ نہیں پتا اسے کتابیں ختم ہو جاتی ہیں کچھ نہیں معلوم دوسرا جو اس وقت میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں جس دور میں لکھی گئیں انہوں نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق وہ کتابیں لکھی تھیں اپنے دور کے حساب سے مثالیں دی تھی جو اس وقت اپ ٹو ڈیٹ تھی لیکن آج جب ہم ان چیزوں کو پڑھاتے ہیں اصول وہی ہیں بنیادے وہی ہیں صرف مثالوں کو تھوڑا اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت اب فکھ ہم پڑھاتے ہیں ہدایہ پڑھاتے ہیں اس میں جا بجا آپ کو غلاموں کے لفظ آئیں گے آتے نہیں آتے ہیں اب آج کے دور میں غلامی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں اب آپ مثالیں دے رہے ہیں غلام کی طالبیل پوچھتا ہے استاد جی یہ کون سے زمانے کی کتاب پڑھا رہے ہو اس کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے اب یہ استاد کا کام ہے کہ اس عبارت کو آج کے دور سے جھوڑے کہ بیٹا یہ جو انہوں نے کہا تھا یہ وہ اس دور کی تھی آج اس کی مثال یہ ہے تو طالبیل ان کو پھر سمجھ آئے گا کہ ہاں یہ کوئی مجھے آؤٹ آف ڈیٹ اسباق نہیں پڑھا جا رہے بلکہ یہ اپ ٹو ڈیٹ ہی ہے صرف اس نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اب وہ غلام کی مثال دیتے تھے قیمی چیز کی جو فک جانتے ہیں مثلی چیز قیمی چیز ٹھیک ہے تو اسطلائے ہیں ہماری تو اب اسی قیمی چیز کی مثال آپ آج کے دور میں دوسری چیز سے دے دیجئے استعمال شدہ کار کھڑی کر دیجئے وہاں پر استعمال شدہ موٹر سائیکل کھڑی کر دیجئے گائے کھڑی کر دیجئے بکری کھڑی کر دیجئے اسی مثال کے اندر وہ مثال آج کے دور کی ہو گئی تو سبق جب آپ پڑھائیں تو صرف یہ نہ ہو کہ حل عبارت کر دی مطن کا ترجمہ کر دیا کافی ہے بلکہ اس فن کو پڑھانے کی کوشش کریں اور آج کے دور میں اس فن کا فائدہ کیا ہے اس فن کی ضرورت کیا ہے اور آج یہ ہماری زندگی میں کیسے استعمال ہوتی یہ چیزیں یہ طالب علم کو سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ پڑھنے کے بعد باہر نکلے گا تو اسے پتا ہو کہ جناب یہ جو کچھ میں نے سیکھا آٹھ سال مدرسے میں رہ کر یہ نہیں تھا کہ میں غلاموں کے دور کی اور وہ پچھلے دور کی چیزیں پڑھ کے آیا ہوں آج جب پہنچا ہوں تو یہ تو نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں سامنے استاد جی نے پڑھایا اس طریقے سے بے ہوتی ہے مارکٹ میں جاتا ہوں تو استاد جی کا پڑھایا وہ تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تو سب چیزیں ویسی ہی ہیں صرف نظریہ گھما کر دیکھنے کی ضرورت ہے تو ایک اچھا استاد جو ہوگا وہ اپنے زمانے سے طالب علم کو جوڑے گا یہ ماتن نے فرمایا اس کی شرعہ یہ اور آج کے دور میں یہ چیز ایسے اس کا استعمال ایسے بہت سے مجھے منطق پڑھے ہوئے ملیں گے معقولی ہیں جناب بہت معقولی ہیں علم القلام کے ماہر ہیں لیکن آج کے دور کی چند بحث ان کے سامنے کرو تو وہ رٹی رٹائی باتیں تو انہیں یاد ہیں لیکن اس کا موجودہ دور سے کیسے جوڑنا یہ نہیں آتا فقہ المادیہ بہت اچھی آئے گی کتاب البیو پڑھاتے ہوئے ہدایہ سے دس دس سال بیس بھی سال ہو گئے لیکن موجودہ دور کے کتاب البیو کے جو مسائل ہیں جو تجارت مارکیٹوں میں ہو رہی ہے اس حوالے سے دو سوال کر کے دیکھ لیجی آپ پتہ لگ جائے گا کہ ان کو آج کے دور کی کوئی معرفت ہے ہی نہیں صرف لکیر کے فقیر ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے طلبہ جب فارغ ہو کر نکلیں ہمارے اسادزہ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ طلبہ کو آج کے زمانے سے جب وہ جوڑیں اور ایک طالب علم ہمارا فارغ ہو کر معاشرے کے اندر جائے تو وہ ان کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو ہدایہ سے کتاب البیو پڑھ لی اور اس کے بعد اببہ نے جا کر دو کاروبار کے مسئلے اس کے سامنے رکھ دیے اور وہ کہتا ہے اببہ جی یہ تو مجھے یہ تو کئی پڑھا ہی نہیں ہے تو باپ یہ کہے نا بیٹا آٹھ سال مدرسے میں جھک مار رہا تھا کیا جب تو اپنے میرے گھر کے مسئلے حل نہیں کر سکتا تو امت کے مسئلے کیا حل کرے گا وراست ہم نے سراجی پڑھا دی گھر کی وراست کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو کسی اور کا کیا کرے گا سوال ہے نا بھئی ایک عالم بنا اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے اچھا ہمارا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی ذات کا فائدہ کر لو بندہ میٹرک پاس ہوتا ہے نا اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تُو نے میت کیسے پڑھی تھی سائنس کیسے پڑھی تھی یہ کیسے پڑھی نہیں وہ پڑھ لیا اب ٹھیک ہے ڈگری مل گئے ختم لیکن یہ ڈاکٹر بنتا ہے نا اس ڈاکٹر کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اس کا نفع اس کی اپنی ذات کو بھی پہنچتا عوام کو بھی پہنچتا ڈاکٹری کی ڈگری لے کر کوئی گھر میں بیٹھ جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں یار تُو نے وقت ضائع کیا تو پڑھی گائے کو تھی اگر معاشرے کو تیری ذات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو ایک مدرسے میں رہ کر آڑ سال عالم بنا اہل سنت کا اتنا پیسہ خرچ ہوا استادوں کی محنت ہوئی لوگوں نے محتمیم صاحبان نے جگہ جگہ دروازوں پہ جا جا کر لوگوں سے چندے مانگے اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مسجد کا امام بھی بن سکے تو پھر اس نے ظلم کیا نہیں کیا اب وہ کہہ جی اپنی آخرت چلو خود اپنے لئے تو فائدہ ہو گیا اس کو لیکن عالم بننا ایسا شعبہ ہے یہ ڈاکٹری کی طرح ہے کہ جب تک آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں لیکن دوسروں کو ضرور فائدہ پہنچائیں یہ نفع متعدی ہوگا دوسروں تک منتقل ہوگا تیسرا کہ اپنی اسکلز کو بڑھائیں پانی ایک جگہ رہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے پانی نفع دینے والی چیز ہے لیکن جو بہتا پانی ہوتا ہے نا ایک کے بعد دوسرا پانی آتا رہتا ہے وہ زیادہ نفع بخش ہوتا ہے ایسے ہی وہ استاد جو ہمیشہ علم کی جستجو میں رہے اپنے صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوششیں کرے تو وہ ایک اچھا مدرس بنتا ہے صرف اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا فارغ تحصیل کا مطلب یہ نہیں کہ تحصیل سے بلکل علم سے فارغ ہو گئے میں تو اپنے طلبہ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج تم میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اب جتنا پڑھو گے جتنا اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤگے اتنا آگے جاؤگے تو اپنی سکلز کو بڑھائیں آج کے دور میں ایک اچھا استاد کہ کس طرح سبق کا خلاصہ کیا جائے نقشے کیسے بنائے جائیں بورڈ پہ کس طرح سمجھایا جائے اس فن کے بارے میں اور آسان کتابیں کون کون سی ہیں وہاں سے مطالعہ کر کے اس کو آسان کر کے سمجھ اپنے علم کو بڑھاتا رہے اپنے فن سے متعلق کتابوں کا متعلق کرتا رہے ایک جگہ جم کر نہ بیٹھے اور تیسرے یہاں جو محتمیم چوتھی جو محتمیم صاحبان بیٹھے ان سے گدارش کروں گا کہ اپنے اداروں میں آپ کوشش یہ کریں کہ ہر فن کے استاد پیدا کریں جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فق میں تھوڑا اچھا اخت آپ اس کو فق کی از باگ دیں قدوری بھی دیں نور علیزہ بھی دیں ہدایہ بھی دیں تاکہ وہ اس فن کا امام یہ بن جائے نحف کی کتابیں ہیں تو نحف کی کتابیں ایک استاد کو دیں کہ جناب ابتدائی کتاب بھی وہ پڑھا رہا ہے شرمیہ تامل بھی وہ پڑھا رہا ہے ہدایت نحف بھی وہ پڑھا کافیا بھی پڑھا جامی بھی پڑھا تاکہ اس فن کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو یہ ہمارے استاد اس فن کے ماہر یہ ہیں جناب آج اسپیسیلائزیشن کا دور ہے عمومی ڈاکٹری سب پڑھتے ہیں لیکن پھر ایک کوئی دل کا ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی جو ہے وہ فلان شعبے کا ڈاکٹر کوئی فلان شعبے کا ڈاکٹر تو آہستہ آہستہ وہ ماہر بنتا ہے اپنے شعبے کے اندر پھر کہیں کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو آج کوشش یہ کریں کہ اپنے مدرسے کے جو اسادزہ ہیں ان کو شعبے تقسیم کر کے دیں یہ نحف کے استاد یہ صرف کے علماء امیر المجاہدین خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک صرف پڑھاتے رہے ہم نے جو ان کی ابتدائی تعریف سنی وہ کس چیز میں تھی علم صرف میں علم صرف کے بڑے ماہر ہیں وہ تقریر بھی جب کرتے تھے تو پوری کہتے دیں میں فنا کوئی سیغہ لیاؤ قرآن کا میں پوری تعلیلات سنا دیں گا زندہ بار تو ایسا ہی تھا نا اپنے فن کے ماہر تھے اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا پھر وہاں ان کو پہنچا دیا تو ہم بھی کوشش یہ کریں کہ اپنے ادارے کے اندر ماہرین تیار کریں ہم بھی کہہ سکیں کہ ہاں فلاں فن ہمارے پاس بھی ایک استاد ہے جو اس فن کے اندر ہاں بیٹس کے بات کر سکتا ہے علم القلام کا ماہر یہ ہے یہ سراجی کے ماہر وراست کے بہترین استاد ہیں جناب کوئی بھی وراست کا مسئلہ لیا ہو ان سے پوچھ لو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دو مشکل کتابیں دو آسان کتابیں دو یہ کتابیں جس کے لیے مطالعہ نہ کرنا پڑے ایسے عدوار سے ہم اسباق کی تقسیم کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ فن کے عدوار سے تقسیم کریں یہ نہف کا استاد یہ سرف کا استاد یہ منطق کا استاد یہ فقہ استاد یہ اصول فقہ استاد یہ حدیث کا استاد اس عدوار سے تقسیم کریں تو آپ کے پاس ایسے ماہرین تیار ہوں گے جو اپنے فن میں جب طلبہ کو وہ پڑھائیں گے تو اب چاہے وہ ابتدائی درجے کو پڑھائی انتہائی درجے کو پڑھائیں ساری کتابیں اس کی نگاہ کے سامنے ہیں اسے پتا ہے اس طالب علم کی حیثیت کیا ہے اس کو کیسے پڑھانا ہے اس کو کیسے پڑھانا ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اولا پڑھی فلاں استاد سے اس نے نحف پڑھائی ثانیہ پڑھی دوسرے استاد سے اس نے نحف پڑھائی تیسرے سال میں گئے اس نے کسی تیسرے استاد نے پڑھائی ہر استاد کیا کہتا ہے اے تُو نے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور پیچھے والے نے تجھے کچھ نہیں پڑھائیا اور میں پڑھاؤں گا اور جو بیچاری کی دو چار اینٹے کھڑی تھی پہلے وہ امارت لات مار کے توڑتا ہے پھر کہتا ہے میں نیچے سے اٹھاؤں گا پھر وہ بھی تین ردے اٹھا پاتا ہے سال پورا ہو جاتا ہے پھر تیسرے سال میں جاتا ہے فن وہی پڑھ رہا ہے وہ لیکن دورہ حدیث تک جا کے بیچارے کا مفتدہ خبر ہی ٹھیک نہیں ہو پاتا رفعہ نصف جری ٹھیک نہیں ہوتے وجہی خرابی یہ ہے ہم نے ایک استاد سے نحف پڑھی ہمیں پتائے کہ انہوں نے کہاں سے لے کر ہمیں چلے آخر تک اب میں اچھا ہوں یا برا ہوں اب وہ اس استاد کے خاتے میں جائے گا اگر اس کو نحف نہیں آتی تو میاں آپ نے ہی سب پڑھائے صرف نہیں آتی تو آپ ہی نے تو پڑھائی ہے کسی اور پہ آپ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوگا تو اگر وہ فن کا استاد ہوگا تو جو اس کے شاگرد ہوں گے وہ بھی ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا تو یہ کوشش استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرے یہ نہ سوچے کہ یہ چیز مجھ سے رہ جائے گی وہ رہ جائے گی آپ ایک فن پکڑ لیں جہاں آپ کا شوق ہے جہاں آپ کا دل لگتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کو زیادہ ماہر ہوں اس شعبے کو پکڑ کر اس کے پیچھے لگ جائے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اپنے وقت کے امام بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مدارس اہل سنت کو خوب ترقیان اور عروج عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین وما علینا اللہ البلاغ المبین ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے سیلانی انٹرنیشنل ویلفیر ٹرسٹ کی طرف سے جناب افضل چامڑیہ صاحب جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسی گر سکھائیں گے کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ جس سے آپ کے ادارے میں جو مالیات کا شعبہ ہے اس میں آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں کیونکہ کسی بھی گھر کا نظام معاش کے بغیر نہیں چلتا ایسے ہی دینی ادارے ہیں تو استاد بھی ضروری ہے طالب علم بھی ضروری ہے نساب بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاش بھی ضروری ہے تو اس لئے آج ہمارے اس کنونشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ملٹیپل ڈائریکشن میں آپ کے سامنے چیزیں رکھی جائیں جس سے آپ کو ہر ہر شعبے میں گائیڈ لائنز ملیں اور آپ کو ترقی کرنے کے لئے کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے وہ ضروری ہے تو اس میں میرے جیسے جو دین کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کا بھی خطاب رکھا گیا جو بھی کیا میں نے آپ نے سن لیا آپ کی مہربانی اور انشاءاللہ ابھی افضل صاحب آپ کو دوسری جہد سے تھوڑا ذائقہ بھی چینج ہو جائے گا کیونکہ یقسانیت سے بھی انسان بور ہوتا ہے تو یہ پھر انشاءاللہ یہ بھی توجہ سے آپ نے سننی کی باتیں ہیں اور ان کو جو باتیں کہیں تو ان کو بھی عمل میں لانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اس سے آپ کے ادارے کو ترقی ہی ملے گی